اچھا پھر ایک اختلاف یہ آتا ہے کہ کچھ کالرز کہتے ہیں کہ صرف تین مسجدوں میں سفر کر کے جانا جائز ہے کچھ کہتے ہیں کہ جناب اور طرف بھی جائیں تو اس میں یہ حدیث کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں وہ حدیث کیا ہے یہ الموتا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بک ہے اور جو سب سے زیادہ اوثنٹک حدیث ہے تو اس میں یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ میں بسرہ بن ابو بسرہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے پوچھا کہ بھی آپ کہاں کسے آ رہے ہیں وہ ایک سفر کر کے آ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں جناب تور کسے آیا ہوں کہ وہ جو پہاڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں پہ تورات نازل ہوئی تھی تو وہاں سے میں آیا ہوں تو اس پہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے جانے سے پہلے ملاقات ہو جاتی تو آپ نہ جاتے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے میں سنا ہے کہ این مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف یعنی ایک تبرک کی نیت سے ایک رخت سفر نہ بانا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسجدیں جس کی اپنی اجازت دی تھی کہ جناب ایک تبرک تبرک کا مطلب کہ ایک عبادت کا عمل کرنے کے لئے جب جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسجدوں کی اجازت دی ہے ایک مسجد الحرام جو مقم کرمہ میں دوسری فرمایا یہ میری مسجد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اور تیسری آپ نے فرمایا مسجد اقفا جو کہ یروشلم میں کہ جو حضرت دعوت اور سلمان علیہ السلام نے یہ کنسٹرکشن کی تھی مسجد اقفا کی تو وہ ہے بس اس کے علاوہ اور آپ نہ جائیں تو بھی اس کے لئے یہ حدیث کی بیسس پہ پھر سکولر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان تین مسجدوں کے علاوہ آپ یہ کوئی زیارت کے لئے یعنی عبادت کے طور پہ آپ سفر کرنے کہیں اور نہ جائیں صرف یہیں تکہ تو اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہم کلچر میں تو یہ ہے نا کہ بہت سارے مزارات پہ لوگ بڑی عقیدت سے کئی شہروں سے جا جا کے سفر آ کے وہ کرتے ہیں زیارت کے طور پہ تو وہ بھی ایک نیت آپ کہلیں کہ وہی عبادت ہی کا وہ تیوان جا کے وہ پھر اسی مزار کے پاس بیٹھ کے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں کچھ اور بھی وہ کر رہے تھے ہیں تو اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ یہ بھی بزد ہے اس لئے یہ نہ کریں اب غالب اکثریت جو فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب حدیث میں عبادت اور تبرک کے لئے جو بھی یہ منع ہے تبرک کا مطلب عقیدت کے ساتھ نیکی حاصل کرنے کی خواہش یہ ہوتی ہے تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے تو جناب یہ کرنے کے لئے کہیں پہ بھی جانا آپ کے لئے جائز نہیں عام تاریخی ثبوت کے لئے جائز کہ جانا تو جائز ہے کہ جیسے آپ یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ بلکل جیسے آپ کسی بھی آئریا میں جا کے آپ کوئی اگر ریسرچ کرنے کے لئے یا ہسٹوریکل ریسرچ کے لئے آپ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی آپ کوئی عبادت کے لئے نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ صرف ایک ریسرچ کے لئے آپ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے تیسے مقامات پہ جا کے وہاں چومنا اور وہاں خاص عبادت کرنا ہی آرہا یعنی آپ خاص عبادت کرنے کے لئے کسی مزارات پہ یا کسی اور خاص لوکیشنز پہ خاص مسجدوں پہ آپ نہ جائیں یعنی ویسے آپ نماز کے لئے جو بھی آپ جس جگہ پہ آپ موجود ہیں وہی پہ آپ کے آس پاس چلے جائیں نماز پڑھنے کے لئے تو وہ جائیں لیکن آپ کسی خاص مسجد پہ سپیشل عبادت کے لئے دی ہے ایک تو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں اور پھر یورشالم کی مسجد میں چند فقہ کا نظیق وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب عقیدت کے لئے زیادت کے لئے جانا جائز ہے لیکن ان کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل سکی کہ جناب ان تین مسجدوں کے علاوہ کئی اور کوئی اور خاص لوکیشن ہے جس پہ یہ اجازت دی گئی ہو یعنی کہ حدیث اس میں تو یہ پتا چلتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سپیشلی بھی یہ رکا کہ جناب اب وہ تور پہاڑ جو ہے کہ جہاں پہ تورات اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے تو اس کے لئے بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں بھی روک دیتے تو اسی لئے انہوں نے اب یہ بسرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ لگتا ہے کہ بلکل آخری ٹائم میں وہ ایمان لائے تھے تو اس لئے ان کو پتا نہیں سوچے لگے ہوں گے تو یہ جناب ان کی دلیل ہے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے ڈی سی این آپ کچھ کریں